اچھا اب یہ ایک بات میں آپ لوگ کو بتاؤں اس وقت بلوک پانچ میں موجود ہوں میں اور یہاں پہ بارش زیادہ ہوئی افیکٹ یہ والا بلوک تھوڑا زیادہ ہوا ہے بارش سے یعنی کیچڑ اوچڑ تھوڑا سا زیادہ ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ریڈ بیوباری تھوڑے مناسب کر رہے ہیں لیکن میں بارگننگ میں نے بھی نہیں کری صرف ریڈ لی ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل پرسوں میں نے بارگننگ کری ایک دو بچڑوں کی اور جو کہ مجھے خریدنے نہیں تھے تو اس میں کچھ بھائی نہیں ہوں کہ کمنٹس آئے کہ آپ کو خریدنا نہیں ہے تو آپ بارگننگ کر کیوں رہے ہیں حالانکہ اس حوالے سے میں پہلے بھی کلیر آٹ کر چکا ہوں ابھی دوبارہ آپ لوگوں کو کر رہا ہوں اور اب آپ نے کمنٹ کر کے مجھے بتانے کہ آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں تو میں پھر اس حساب سے آہ ویڈیو بناوں آگے کہ بھائی اگر میں خالی ریٹس لوں گا بارگننگ نہیں کروں گا تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ بیوپاری کا کہاں تک کا مائنڈ ہے اور آپ سب کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بارگن نہیں کروں گا تو آپ کو ایک بیوپاری کا مائنڈ نہیں پتا چلے گا دوسری چیز مسئلہ یہ ہے جو کہتے ہیں کہ آپ بیوپاری کی دلازاری کر دیتے ہو اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ آپ خرید رہے ہو اور آپ پھر کیا کہتے ہیں خریدتے نہیں ہو یا فائنل نہیں کرتے سوڈا تو اس حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی میں اگر سوڈا مجھے بنتا ہوا دکھ رہا ہوتا ہے نا اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بیوپاری کا موڈ ہے دینے کا تو اس بیوپاری کا میں نمبر ل ایڈیو میں کل بھی ایک لائف سیشن میں ایک بچھڑے کے ایک لاکھ بارہ ہزار میں نے لگائے تھے بیوپاری ایک لاکھ پچیس ہزار پر آگیا تھا دو لاکھ سے بارگیننگ سٹارٹ ہوئی تھی دو لاکھ اس نے ریٹ مانگیا تھے تو ایک بارہ لگائے تھے لوگ کہہ رہے تھے ایک پندرہ لگا اور ایک پندرہ میں لگا تھا تو شاید وہ بیوپاری دے دیتا مجھے بچھڑا تو خیر ایک تو اس میں دو مسئلے تھے اس بچھڑے میں ایک تو اس کی ٹانگوں کا تھو� اور بھی تھا اس بچھڑے کے ساتھ تو خیر لیکن میں ایک پندرہ بھی لگا دیتا اس بچھڑے کو اس لیے نہیں لگائے کہ میں نے لینا نہیں تھا لیکن اس بیوپاری کا میں نے جب نمبر لے کے لائف سیشن میں دیا تھا تو پانچ چھے کال میرے سامنے ہی آ گئی تھی اس بیوپاری کو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شرعی اعتبار سے بھی میں اس بیوپاری کا فری پروموشن کر کے فائدہ کر رہا ہوں جس کا مجھے لگ رہا ہے کہ مناسب ریٹ ہے اس کا نمبر لے کے میں آن ایر د ہے جس کے مجھے تھوڑے بہت مناسب ریٹ لگے ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں بارگننگ نہیں کرتا تو آپ لوگ کو آئیڈیا نہیں ہوگا اور اگر کہتے میں آہ بارگننگ کرتا ہوں اور ساتھ میں اس کا نمبر بھی دیتا ہوں تو اس میں بندے کا فائدہ ہی ہے بیوپاری کا ٹھیک ہے اس کا عمال انشاءاللہ اگر میں نہیں خرید سکا تو کوئی اور انشاءاللہ خرید لے گا ٹھیک ہے نا تو اب آپ لوگ انہیں بتانا ہے فیصلہ کر کے کہ بھائی کیا کیا جائے میں بارگننگ کروں کہ نہیں کروں کہ میں نے اپ رہے ہیں میں نے اتروا دی ہیں وہ ڈھاکہ والا کیٹل فارم پہ اور وہ اگر وہاں سے سیل نہیں ہوتے تو ان میں سے جو سا بھی بچڑا بچے گا وہ میں انشاءاللہ اپنے گھر لے جاؤں گا اس لئے میں ابھی ایکسٹرا بارگننگ نہیں کر سکتا پرچیزنگ نہیں کر سکتا ایکسٹرا تو آپ لوگ بتا دیں کہ کیا کرنا ہے اس حساب سے پھر آگے ہم پروسیڈ کریں گے آہ نیکس ویڈیوز میں اور دوسرا یہ کہ لائف سیشن کے حوالے سے بہت سارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آ لائف سیشن آپ کیوں نہیں کر رہے اور کیوں مانا کیا گیا تو دیکھیں منڈی کی انتظامیاں کے پروٹوکالز ہیں وہ جیسے آہ گائیڈ کرتے ہیں ہمیں ہم اس حساب سے جو ہے وہ آہ اس کو فالو کرتے ہیں تاکہ بھائی آپ کو ایزیلی کوریج کر سکیں تو ابھی کچھ ہیں مسئلے مسائل جس کی ویسے انہوں نے مانا کیا ہے میں آپ کو پبلکلی نہیں بتا سکتا آہ سوری فوڈیٹ لیکن جب مانا ہے تو اس کو فالو کرنا ہے آپ کو میں لائف سے زیادہ اچھی کوشش کروں گا کہ ریکارڈڈ وی سکتا آہیں گی تو آپ لوگ لائک کریں باقی دوسری منڈیاں ملیر منڈی وغیرہ ہے یا کوئی کیٹل فارم ہے وہاں سے میں لائیو آوں گا تو وہ آپ لوگ لائیو سیشنز دیکھیں گا ٹھیک ہے نا تینکیو سو مچ یہ ہو گیا اکتیس سو سینتیس گاڑی نمبر آج تاریخ ہے میرے خلال سے نو نو جولائی ہے جمعرات ہے بارال دن تو جمعرات ہے اکتیس سو سینتیس ہو گیا بھئی اچھا جی ہے میرے خلال سے بلوک سینتیس اڑتیس ہے یہا مال کی اور یہاں بیوپاری ابھی اتار رہے ہیں مال سارے بیوپاری آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ بیزی ہیں اپنے مال کو سیٹ ویٹ کرنے میں تو یہ والا مال یہ چھوڑ کے نا میں بلوک آگے آ رہا ہوں بلوک پانچ میں وہاں پہ کافی زیادہ مال پہلے ہی اتر چکے تو پھر وہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں میں ویڈیو بارگننگ میں ہو رہا گیا بتائیں ایک لاکھ اسی ایک اسی دوندی ہے دوندی ہے چوگی ہے چار ابھی ہو گئی چار ایک ہفتر پہلے ہو گئی ایک اسی اور وہ لال والی کے لال تو بتا رہی ہے اچھا لال کے بتا رہے ہو اس کے کیا ہے یہ بھی ایک اسی کی اچھا اور یہ والی سفید یہ دو بیس کی کیمرا دیکھ کے ریٹ بڑھا گا ہے یہ دوندی ہے یہ والی یہ بھی دوندی ہے اچھا جی وہ چار ابھی ہوئی ہے ایک ہفتے پہلے چار ہوئی ہے یہاں باری زیادہ ہوئی ہے کیچڑ ہو رہا ہے کتنے اور کیا ہے مال تمہارا یہ تین ہے گیا یہ تین ہمارا ہے اور چھوٹے مال دکھاؤ یہ آلی دکھاؤ یہ کتنے کی ہے یہ بھی دو بیس کی ہے یہ ایک اسی اسی کی چھوٹی بار جو کھڑی ہے یہ ایک اسی اسی کی ہیں یہ دوندی ہیں ساری ایک اسی ایک اسی کی یہ چوگی ہے یہ خیریہ ہے یہ ایک گرائیہ ہے وہ نکالا نہیں ہے ایک گرائیہ ہے وہ نکالا نہیں ہے تو اس کے کیا پیسے ہیں اگر یہ کھری کے بھی ہے تو بندہ اگلے سال پہ لے گا نکالا نہیں ہے یہ نکالے گا تو دوں گا جنہیں تو لوٹا کے لوں گا لوٹا کے لے کے جاؤ گی نہیں تو کوئی اگلے سال کے لیے بھی لے لیتا ہے نا ہاں کوئی لے لیتا ہے چونکین آتا ہے دے دوں گا تو پھر اس کے لیے کیا ریٹ رکھے گا تمہیں اس کے لیے ایک ساڑ کا ہوگا ایک ساڑ کا ہوگا یہ والا یہ دوندی ہے سارا یہ کیا ریٹ میں ایک ستر کی ہے یہ والی بتائیں ایک لاکھ ستر ہزار روپئی اے سفید والی ایک اسی ایک اسی اس کے دو لاکھ بیس ہزار روپئے اچھا بھائی ابھی بھارگنگ بھی کرتے ہیں درا ان سے دل پہ کوئی بچھڑی نہیں لگی کرنٹ وائس کہ لیدان بھائی 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 جیسے لیے اس طرف کیچڑ روپئے دور کررہی اوے اوے پاؤں جانس سارے گندے ہو جائیں گے کیچڑ بہت زیادہ ہیں یہاں پہاں ایک بھائی بڑے دکھتا ہوں آپ کو بچھڑی بھی دکھاتا ہوں اس کے ایک سکنٹ ساڑھے تین لاکھ دو دات ماشاءاللہ ادھر دیدار تو کرا دو درہ اچھی کا ساڑھے تین لاکھ دو دات راکٹ لگ رہی استاد یہ دو بول رہے تو دو ہی ہونی چاہیے پھر دیکھ بھی لیتا ہے ماشاءاللہ فرقان بھائی کو پسند آگئی دل پہ لگ گئی ہے بچیا بات کر کے دیکھتے ہیں اس کی ہاں جی ساڑھے تین لاکھ ہی مچھ رہا نہیں ہے ہاں ہے آگت پیسے تو بہت زیادہ بول دیئے بہت نہیں بہت زیادہ کیا لگا دی ہے بھائی تم نے پھر میں لگا دوں ایک پچاسی کون سا ایک پچاسی میں کون سا بول رہے ہیں ہم نے تو ایک پچاسی لگایا ہے اس کے فرقان صاحب نے بتا نہیں کیا لگا زرہ بھی معلوم کر کے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کیا لگایا ہے بھائی تم نے ایک اسی تو ہم نے پانچ اوپر ہی لگایا ہے اس کا مطلب ہے خبصورتی کے پیسہ لگایا ہے تمہیں خبصورتی کے مو اس کا وہ اس ٹائپ کا ہے وہ گر نسل ہوتی ہے انڈیا میں ہوتی ہے نسل گر چولستانی ہے ویسے تو شیبانیوی بچی ہے ماشاء اللہ یہ ایک نقرا ہے یہاں پہ پیشے والی پٹھی میں نا مارشلنگے اریہ والی پٹھی میں ایسے ٹرک ساتھ ہیں تو اس کے بھی ریڈ معلوم کرتے ہیں ذرا بھائی کیا مانگ جو سترہ لاکھ بھائی چار لاکھ سترہ لاکھ سترہ لاکھ تو بالکل اس میں بھولا بیٹھو اور بھاگ جاؤ یہاں سے سترہ لاکھ پورے داتوں میں ہمیں دانت بھی کھول کے دکھا دیئے بچھڑے ہیں بھاغو بھاغو جلدی سترہ لاکھ روپے لگ دیا ہے بھائیس کو ہلو بھاغو جلدی سترہ لاکھ روپے اللہ اکبر اب اس وقت بھی آپ پوزیشن دیکھ سکتے ہیں کہ میں جانبوچ کے اس بلوک میں آیا ہوں یہاں کیچڑ بہت زیادہ ہے تاکہ ایک آئیڈیا ہو سکے کہ بھائی جو بلوک بارش سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے تو وہاں بیوپاریوں کا کیا مائنڈ ہے بارش کے بعد سستہ دینے کا مائنڈ ہوا ہے کے نہیں ہوا ایسے میں نے سامنے بچھڑیوں کے بھی ریٹ پوچھے ہیں تو وہ آہ نورمالی اس طرح کی بچھڑیوں کے دو سے اوپر مانگے جا رہے تھے لیکن اب وہ خود ایک لاکھ ستر ایک لاکھ اسی اور کسی کے ایک ساڑ بھی مانگ رہے ہیں اور بارگنگ انگر کریں گے تو انشاءاللہ نیچے آئے گا تو آہستہ آہستہ آہ جب یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں تو بیوپاری بھی ریٹ تھوڑے سے آہستہ آہستہ صحیح کر رہے ہیں میں چاہتا تو شروع شروع کے بلوک میں بھی ویڈیو بنا سکتا تھا جانبوچ کے یہاں پر آکے اتنی دور سب سے آخری بلوکیں بنا رہا ہوں ویڈیو تاکہ آپ لوگ کو جو کچھ اصل چیز ہے نا وہ سمجھ میں ہے کہ پوزیشن کیا چل رہی ہے منٹی بھی یہاں بیوپاری کو کسی کو بلاتے ہیں اور ان کے ریٹ معلوم کرتے ہیں یہ بھی بچھڑوں کے بھی بھی انشاءاللہ ریٹ معلوم کرتا ہوں اور گلابی یہ کیا ہے بچھڑا بچھڑی یہ بچھڑی ہے یہ گلابی ناک میں آگے اس کے بھی ریٹ معلوم کرتے ہیں کچھلی آنکھوں میں خوبصورت بچھی ہے یہ بچھی ہے بہت خوبصورت ہے بلائے اس کے بیوپاری کو ریٹ بھی معلوم کروں گا اور تھوڑی سی بارکننگ بھی کر کے آپ کو بتاؤں گا اور پھر آگے بڑھیں گے بچھڑوں کی طرف استاد یہ دو زہنٹوں میں چار ہے یہ والی یہ سفید والی چار ہے بھائی چار ہے مول کیا ہے اس کا ایک اسی ایک اسی ایسا زیادہ نہیں ہے ہاں ریٹ زیادہ نہیں ہے اوہ دیکھو ایک اسی وہ سامنے بڑی بڑی بچھی ہیں کھڑی ہیں ان کے مانگ رہا ایک ستر ایک اسی یہ سامنے جو سامنے بن دی ہے نا بینڈو سے دیکھی ہوگی نا آپ نے ایک ستر ایک اسی تو صحیح ہے کہ جہاں آپ کے نتیب میں ہوگا وہاں جانور بن جائے گا اور یہ والی جو ہے جے والی چھوٹی والی یہ ایک ساٹھ یہ ایک ساٹھ کی یہ بھی دوندی ہے یہ دوندی ہے یہ دوندی ہے ایک اسی والی کتنے کی ہو جائے گی فائنلی ہے ہمیں تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے پیار آپ بتائیں کہ تم میں بتاؤں ایک پانچ کی سمجھ میں آ رہی ہے نہیں بھئی ایک پانچ کی پھر آپ بتائیں کتنے کی کریں گے یہ بھئی ایک پچپن کی لاسٹ پر ہے فائنل ایک پچپن کی ایک پچاس سے نیچے کہیں نہیں ہوگی وہ کھڑی ہیں دو دو دانت کی وہ دیکھ لیکن یہ ذرا پسند آئی نا پرینٹ میں کونچی کھڑی ہے دو دو دانت کی یہ تین پر لے یہ تین ہو یہ تین ہو یہ تو بہت چھوٹی ہے اور ان کے کیا ہے ان کے پیسے کیا ہے ایک پانچ مانگ رہے ہیں پچاسی پچاسی کی دینی ہے وہ بہت زیادہ ہی کچھڑ ہو گیا ایک پانچ مانگ رہے ہیں پچاسی پچاسی کی دینی ہے دو دو زیادہ تین ہو ان کے ریٹ زیادہ صحیح لگ رہے ہیں مجھے یہ والی پانچ مانگ رہی ہے سمجھ میں میں نے آپ کو زیادہ فرق نہیں رکھ رہا ہوں میں بھی زیادہ آپ پچاسی کی دے رہے ہونا میں بھی آپ کو زیادہ فرق نہیں رکھ رہا ہوں کے جو لوگ آئیدہ آئے کا فرق رکھتے ہیں ریٹ مناسب لگا رہا ہوں میں نے آپ کو زیادہ مناسب لگا رہا ہے ایک پانچ مانگ رہا ہے پچاسی میں جو بھی سمجھ میں آئے گی ستر میں بھی رکھتے ہیں چلے آپ کی محبت میں نہیں بنے گا میں نے ریٹ بھی دیکھے نا جو لوگ آدھے آدھے ریٹ لگاتے ہیں بلکل آپ کا نصیب لکھا ہے جانور تو وہاں میں لگا ہے بلکل ایسا ہی ہے پچاسی سے آپ نے کم نہیں کرنا قسم ہو گئی اس کے اوپر ازار دو ازار کی گنجائے سے زیادہ ازار دو ازار سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے بچہ جی ستر تک میں آتی ہے تو پھر بسم اللہ کر لیتے ہیں ہاں غریب ہے سودہ اتنا دور نہیں ہے فرب کام ہے اوپر سودہ بھی نہیں رکھا چلیں جی اللہ مبارک کریں ہمجھے ستر تک میں آ رہی ہے سمجھیں یہ تو روکٹ لگ رہی ہے مارنے والی چلیں جی شکریہ ستر تک میں آگر ہو تو بسم اللہ کریں ٹھیک ہے اسی تک کہہ رہے ہیں اسی تک کہہ رہے ہیں اسی تک فائنل مارک کریں ہوگیا ہلکی پھلکی سی بارگننگ کریں کوئی زیادہ نہیں بڑے طریقے سے تحمیز سے آپ کو ایک آئیڈیا ہوگیا کہ بھائی کیا مائنڈ سیٹ ہے اس نے فوراں مجھے نا آخر یہ اپنے ریڈ بتایں پچاسی ہزار روپے اور پھر اسی ہزار روپے آخر میں اس نے کر دی ہے میں نے اس کو ستر لگائیں آپ لوگ کو آئیڈیا دینے کے لیے ستر میں بھی بچڑی بہت اچھی ہے پچھتر میں بھی بہت اچھی ہے لیکن اگین بات بھائی ہے بات اس وقت کی جائے بلکل فائنل قسم کی کہ جب بچڑی لینی ہو یہ بھائی کا سامنے بلوک پانچ کا بلکل یہ اینڈ چل رہا ہے اور یہ ادھر اس بھائی کا وہ ہے کھاتا جو بھی کہہ لیں اب یہ آپ لوگوں نے بھائی مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگ کیسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں بارگننگ اگر میں کروں گا تو ظاہری بات ہے اب میں نے فی الحال تو سودا کرنا نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتا دیں بارگننگ میں کروں کے نہیں کروں اور لائف سیشنز کا بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ تھوڑا ایشو ہے اگر اجازت مل جائے گی انشاءاللہ تو پھر لائف سیشن بھی کریں گے اگر اجازت نہیں ملے گی تو پھر ریکارڈیڈی کریں گے سیٹ ہے بھائی بھائی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا کل ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ نئے بلوک میں کسی اور آپ لوگ کی دعاوں کی درخواست آپ لوگوں سے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم لائک کر دیں ویڈیو بھائی وی آئی پی ٹینٹس کا آپ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں تو یہ آپ کو بکھا رہا ہوں یہ بند پڑے ہوئے ہیں چند ایک میں جانور آئے ہیں اور ابھی جو کوئی نامی گرامی وی آئی پی ٹینٹ نہیں لگا ہے جو جس کی آپ لوگ دیوانڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہیں بس یہ نورمل سے جانور ہیں ایسے تو بندی میں بھی کھڑے ہیں ایسے یہ ہوئی ہے یہ یہ ایک ہے اس کا نام لگتی ہے سید کٹل یہ ایک تو یہ ہے یہ جانور دیکھو گے ماشاءاللہ آپ کو ایک نظر دھا رہا ہوں کوئی اچھا ایسا ٹینٹ لگے گا جس کے اندر جو آپ لوگ کی ڈیوانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کی گوریج کریں گے انشاءاللہ ہمیں پر کریں اور ہمیں تو ہمیں تو ہمیں تو ہمیں تو